دون لیگی رہنما تلال چوہدری کے معاملے کے حوالے سے تشکیل دی گئے انکوائری کمیچی خاتون ایم این اے آشا رجب کا بیان کل مند نہ کر سکی ہے وہ دخامہ کا جس میں ماریا تو یہ بھی جو بھی سمجھانا ماریا میں نے انہاں نے تنظیم سازی آس پہ بلائے جو دو میرا خونے کو لبے گا لگ بسا جائے گا سابق لیگی ایم این اے تلال چوہدری پر تشدد کے معاملے پر ای ایس پی پیپلز کالونی عبدالخالی کے سربراہی میں پولیس کی چار اکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئے جو اس معاملے کی تحقیقات کر کے تین روز میں اپنی ڈیپورٹ جمع کر آئے گئے انکوائری کمیٹی خاتون ایم اے نے آئیشہ رجب کا بیان کل مند کرنے کے لیے ان کے گھر گئی تاہاں وہ گھر پر موجود نہیں تھی پولیس کے مطابق گھر کے ملازم نے بتایا کہ آئیشہ رجب اپنے تمام فیملی ممبران کے ساتھ اسلام آباد جانے کا کہہ کر گئی ہیں پولیس کا کہنا تھا کہ خاتون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد ان کا بیان ریکارٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد تلال چودری کا بھی بیان ریکارٹ کیا جائے گا اس موقع پر اے ایس پی عبدالخالق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانت سے معاملے میں شامل فریقین کا موقع فلینے اور انہیں تحفظ فرہم کرنے کی ہدایت ملی ہے ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کمیٹی کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو پورا معاملہ ہے اس کی تیہ تک پہنچا جائے جو بھی اس کے اندر فریقین ہیں ان کے بیانات ریکارٹ کیے جائیں سٹیٹ رونس ریکارٹ کیے جائیں اور ان کی روشنی میں اس پورے معاملہ کی امتحہ تک پہنچے اور اس حوالے میں جو ویمنز پارلیمنٹری کاکس ہے اس کی جانب سے بھی یہی ڈریکشن ملی ہے کہ اس تمام معاملے کو پروب کیا جائے تمام جو فریقین ان کے بیانات لیے جائیں اور فریقین کو سیفٹی اور سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے آج یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میڈم آشا رجب صاحبہ ان کا بیان ریکارٹ کیا جا سکے لیکن انفرچنلی ان سے ملکات آج نہیں ہو سکی بتایا جا رہا ہے کہ اسلامباد میں موجود ہیں